ہیلوی ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس ٹیبلٹ کی بارے میں انفرمیشن شریک کرنے جا رہا ہوں اس ٹیبلٹ کا سال نام ہے نبیبو لول جو کہ ایک بیٹ اپ بلوکر ہے یہ آپ کو 2.5 ایم جی اور 5 ایم جی کی سٹرنٹ میں مارکٹ میں اس لیے مل جاتی ہے اس کے جو چاند فیمیس برینڈ ہیں اس نے نیبیل ہے نیبیو لول ہے یہ چاند ایسے فیمیس برینڈ ہیں جو کہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور فارمیسی سے بڑے ایزیلی مل جاتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ نیبیو لول کو اس کے یوزز کیا ہوتا ہے کن کی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کا اگر استعمال آپ زیادہ عرصے یا لمبے عرصے تک کرتے ہیں تو کون سے ممکن اور کومن سائٹ ایفیکس ہوتے ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کی کیا پریکوشنز ہوتے ہیں یعنی کہ اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے پہلے کون سے ایسی احتیاطیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے تو ان سب کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو میری ویڈیو آپ اند تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میری چینل پر نئی ہیں بیٹا بلوکر ہے اور بیٹا بلوکر ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر یویلی ان مریضوں کو پرسکرائب کر کے دیتے ہیں جن کو دل کے مطلق قسم کے امراض ہوتے ہیں یا ان کو ہائپرٹینشن جیسا مسئلہ ہوتا ہے تو یویلی ڈاکٹر ان مریضوں کو پرسکرائب کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اگر یوزیز کی بات کی جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ ہائپرٹینشن یعنی بلیڈ پریشر کے مریضوں میں کیا جاتا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیسن سیدھا دل پر جا کے اور مطلق قسم کے بلیڈ ویسر یعنی خون کے شریانوں پر جا کر اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر بلیڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جن کو بہت زیادہ بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو یویلی ڈاکٹر نبیو لول کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ میڈیسن فسٹ لائن کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی یعنی کہ اگر آپ کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو اس بلیڈ پریشر کو نورمل کرنے کے لیے یہ میڈیسن اکیلی پرسکائب نہیں کی جاتی لازمی اس کے ساتھ کی اور بلیڈ پریشر یا کوئی اور گروپ بھی استعمال کرائے جاتا ہے تاکہ بلیڈ پریشر کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے اس کے علاوہ اس کا استعمال ان مریضوں میں کی جاتا ہے جن کو ہارٹ فیلئر ہو چکا ہوتا ہے ہارٹ فیلئر کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دل اتنا خون پمپ نہیں کر رہا ہوتا ہے جتنا آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس ضرورت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دل خون سے ہی طریقے سے پمپ نہیں کر پاتا تو اس ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یولی ڈاکٹر ان مریضوں میں پرسکائب کر کے دیتے ہیں جن کی ہارٹ ریٹ بہت زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہارٹ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان مریضوں کو بھی یہ پرسکائب کر کے دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن کو سینے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ درد خاص طور پر دل کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دل کی شریعانیں دل کو خون اتنا نہیں پاس کر رہی ہوتی جتنا دل کو ضرورت ہوتی ہے یعنی دل کو صحیح طریقے سے اکسجن نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے ان کو سینے میں درد ہونا شروع جاتا ہے اور اس درد کو انجائنا کہتے ہیں تو انجائنا جیسے درد کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبیو لول کا استعمال ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن کو پہلے ہارڈ اٹیک یا سٹروک وغیرہ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان میں ڈاکٹر یولی یہ پرسکرائب کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کو مستقبل میں مزید ہارڈ اٹیک یا سٹروک سے بچایا جائے جہاں تک بات کی جائے کہ نبیو لول ٹیبلٹ کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی دیعت کی مطابق کی کرنا چاہیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے ٹیبلٹ کا استعمال مطلی بیماریوں میں کہہ جاتا ہے اور مطلی بیماریوں میں اس کی ڈوزج جو ہے وہ مطلی بھی رہتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسل کر لیں لیکن یہ اس کی یولی ایڈلٹ ڈوز ہے وہ یہی ہے کہ 2.5 ایمجی یا 5 ایمجی کی ٹیبلٹ دن میں ایک دفعہ پرسکرائب کر کے دی جاتی ہے نبیو لول ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ ممکنہ اور کومنٹ سائیڈ ایفیکس سامنے آ سکتے ہیں ان ممکنہ اور کومنٹ سائیڈ ایفیکس میں یہ ہے کہ آپ کو نوز یا وومیٹنگ یعنی متلی اور کہہ ہو سکتی ہے سر چکر آ سکتا ہے سر میں درد رہ سکتا ہے تھکاوٹ وغیرہ یا ویکنس وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دس یعنی ڈائریا وغیرہ بھی رہ سکتا ہے تو یہ چند ممکنہ اور کومنٹ سائیڈ ایفیکس ہیں جو کہ نبیو لول جیسی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے سامنے آ سکتے ہیں جہاں تک نبیو لول کی پریکوشنز کی بات کیجئے یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے سے پہلے وہ بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر سے لازم مشروع کرنا چاہیے تو ان میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو اس ٹیبلٹ سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو ان لوگوں چاہیے اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو لیور کا مسئلہ یا کڈنی کا کوئی بھی قسم کا مسئلہ چاہ رہا ہے یا کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں چاہیے اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو دم ہے یا ڈائیپیٹیز یعنی شوگر ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے سے پہلے پھر داکٹر سے لازم مشروع کریں کنسلٹ کریں اس کے بعد اس کا استعمال کریں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کے دل کی دھڑکن بہت کم رہتی ہے یا جن کا بلیٹ پرشیٹ لو رہتا ہے تو ان لوگوں نے چاہیے اس ٹیبلٹ کا استعمال بلکل نہ کریں اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے لازمی مشرہ کریں اس کے ساتھ وہ بچے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو ان لوگوں نے چاہیے اس کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ وہ عورت ہیں جو پریگنٹ ہیں تو ان لوگوں نے چاہیے اس کا استعمال کرنے سے پہلے پھر ڈاکٹر سے لازمی مشرہ کریں اس کے بعد ہی نبی و لول جیسی ٹیبلٹ کا استعمال کریں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکو نہیں بھولیں گے تینکیو